اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب لوگ تھے کہ میں ہوں ہوں تو یہ آج جا رہے ہیں اجلاس پہ مریم نواز سے ملنے پر تو ہم نکل چکے ہیں کہ ہم نکل رہے ہیں سو ہم لوگ جا رہے ہیں اس دفعہ ہمارے ساتھ بس فرینک نہ ہو باقی سب ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ لازمی مریم نواز آئے گی سو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز آتی ہے یا نہیں باقی فلال ہم تو نکل چکے ہیں باقی دیکھتے ہیں آگے کہ کیا بنتا ہے ہمارا سو گائز ہم کافی آگے آ چکے ہیں یہ پارک آ گیا تھا ایک سامنے مجھے تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اتنی گرمی تھی نا یہاں پر کہ دل تو کر رہا تھا یہاں پارک میں ہی بیٹھ جائیں یہ ہم سب فرینکس پیٹھے ہوئے تھے پچھلی دفعہ بھی ہم تینوں فرینکس تھے اس دفعہ بھی ہم تین فرینکس تھے ساتھ ساتھ کلاس فیلوز تھی میری ساری کافی ویگن تھی پچھلی دفعہ ہم زیادہ لوگ تھے اس دفعہ ہم کام تھے کیونکہ ٹیچر سکیٹی کے کچھ لڑکیوں کا پروبلم ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ نہیں آ چکی تو ہم لوگ نکلے ہوئے تھے باقی یہ پارک آ گیا تھا پارک میں یہاں پر ہمیں جھولے بھی نظر آئے یہاں پر کافی اچھے جھولے بھی تھے بنے ہوئے میرا تو بڑا دل کرتا ہے جھولے لینے کا نا مجھے بہت پسند ہے جھولے وغیرہ تو میں ان کو دیکھ کے نا ادھر بڑے دھیان سے باقی ہم وہاں پر پہنچ چکے تھے یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے ہم نے اترنا تھا یہ مریم نواز کے پوسٹر وغیرہ لگے ہوئے تھے کہ مجھے امید تھی پوری کہ اس دفعہ ہم لازمی مریم نواز سے ملیں گے یہ ریڈ کارپٹ ان کے لئے بچھایا ہوا تھا تو ہم چل کے یہاں پہ ویڈیوز بغیرہ بنا رہے تھے پاکی یہ انٹر ہونے کی جگہ تھی اس دفعہ انہوں نے بائی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کافی خوبصورت لگ رہا تھا بس تھوڑی سی گرمی زیادہ تھی لیکن باقی بہت خوبصورت تھا تو یہ ساری میری کلاس پہلو ہیں ساتھ یہ جا رہے ہیں ہم اندر اندر انہوں نے کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا اور میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ بابندر آگے ہیں یہ انہوں نے باہر ہی مطلب خوال ٹائپ میں نا ادھر انہوں نے چیرز بغیرہ لگا ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت کیوٹ لگ رہا تھا تو ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے تھے آگے ہم اپنی سیڈز دیکھ رہے تھے کہ کہاں جائے میری سیسٹر ساتھ میں جو فرینس تھی اور سیسٹر تھی وہ کافی آگے کو چل گئی تھی وہ آگے نکل گئی تھی تو میں پیچھے سے ویڈیوز پر آٹی میں نے کہاں ویڈیو پر آگے ہی آگے جاؤں گی تو میں آگے نکل گئی بعد میں مجھے انہوں نے آواز دی کہ بھئی ادھر آگے بیٹھو میں پھر ان کے پاس جا کے بیٹھی تو باقی یہ یہاں پر ہمارا فنکشن مغیرہ شروع ہو گیا تھا مریم نواز ابھی تک تو آئی نہیں تھی ہم ان کا بیٹھ ہی کر رہے ہیں کہ کب آئیں گی باقی ہمیں جھنڈے پکڑا دیئے تھے انہوں نے کہ جھنڈے لہرانے ہیں جب انہوں نے آنا ہے ہم نے کہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو باقی مریم نواز آ چکی تھی اس کا لیکچر شروع ہو گیا تھا مطلب کہ انہوں نے کافی اچھا لیکچر بھی دیا ہمیں سنایا کہ کیا کیا ہے ملکہ کیا حالات وغیرہ وہی جو وارڈز وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں بتائیں کہ نواز شریف کوئی وارڈ ہے انہوں نے کافی حالات بہتر کیے تھے یہ وہ تو کافی ان کا لیکچر اچھا ہمیں لگا کافی اچھا تھا باقی ہم نے جھنڈے وغیرہ بھی لہرہا کر بہت شوکیاں شوکیاں مار لی تھی تو ان کا لیکچر شروع ہوا تھا یہ لیکچر شروع ہوا ہے میں نے ریکورڈ نہیں کیا لیکچر کیونکہ تھوڑا بورڈنگ بھی تھا میں نے کہا میں اپنی فرنڈز کو بورڈنگ لیکچر نہیں سنا سکتی باقی ملک کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں کیا چل رہا کیا نہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتائیے باقی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس دفعہ نا بوئیز بھی آئے ہوئے تھے پچھلی دفعہ ہم صرف گرلز تھی اس دفعہ بوئیز وغیرہ بھی تھے کافی مردت رات تھے یہاں پر تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے بعد میں انہوں نے ویڈیو بنا کر دکھائی تھی ہمیں یہ ان کی جو مریم نواز کی سٹینڈر جو بھی ہوتی ہیں وہ تھی ساتھ وہ ہمیں کافی لگا لیکچر دیتی رہی کافی دے ہم وہ بھی سنتے رہے باقی ساتھ وہ ازگر سر بھی کھڑے میں ہیں تو وہ بھی ہمیں کافی دے لیکچر دیا انہوں نے کافی لوگوں نے ہمیں سمجھایا وغیرہ باقی کالیج کی طرح سے انہوں نے کافی اچھا کیا تھا ہمارے لینے سو ہم نے یہ کیا اس کے بعد باقی یہ چل رہا ہے اس کے بعد اتنی بھوک لگ دن لگے یہاں پہ کیونکہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا ہم ایسی نکلے ہوئے تھے اور ہم دس بجے کے یہاں سے نکلے تھے گھر سے اور وہاں تقریبا ہم پہنچے تھے گیارہ بجے کے قریم ہم وہاں پہنچ گئے تھے تو آتے آتے ہمیں یہ پانچ سے چھ بج گئے تھے گھر مطلب ہم اگزیکلی گھر جب پہنچے تو چھ بج گئے تھے ہمیں مطلب اتنا تھا لیکن یہ تھا کہ کافی ہمیں مزا آیا مطلب بہت مزے کا تھا ایونٹ جو بھی تھا ہمارا کافی اچھا تھا ہمارا ایونٹ انہوں نے بنایا بہت پیارا ڈیکویٹ بھی کیا ہوا تھا خوبصورت بھی لگ رہا تھا اس کے بعد ہم تھک تھک گئے تھے کھانا وغیرہ کھالیا تھا وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی تھی اس لئے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ راشت کیا ہوا تھا انہوں نے تو اس کے بعد ہم نکل چکے تھے ساتھ میری فرینڈ ایک ساتھ بیٹی ہوئی تھی میری سیسٹر پیچھے بیٹی ہی تھی ہم آگے بیٹھ گئے تھے اس دفعہ کیونکہ بہت گرمی تھی اس کے بعد ہم نکل چکے ہیں تو گھر کے لیے یہ باقی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ ہماری ویگن سٹارٹ ہو گئی ہے گھر جا رہے گیا باقی بس ہم راستے میں اب تھوڑ دیر میں گھر پہنچیں گے گھر جا کے سو جاؤں گی میں کیونکہ میں بہت زیادہ تھاک چکی ہوں تو آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میرا میری ٹانگیں ویسے بھی کنوام پڑی تھی کہ وہاں پر مجھے کافی پھرنا بھی بڑا اور بیٹھے بھی رہے کتنی دیر تو بہت تھاک گئے تھے باقی ہم گھر کے مطلب اترنے لگے تھے راستے میں ہماری جو گھڑا گاڑی کھڑا ہو گئی تھی تو وہ صحیح ہوئی اس کے بعد دوبارہ ہماری سٹارٹ ہو گیا میں تب جانے لگے گھر کے باقی ہم یہ پہنچنے والے ہیں گھر کی طرف اب دیکھتے ہیں باقی کتنی دیر لگتی ہیں ہمیں گھر کی طرف جاتے ہوئے باقی میں ہم پہنچ گئے ہیں اوکے گایز ملتے ہیں ایک لے بھی